الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید العشرف العنبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَ اَسْتِقُ السَّادِقِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تُصُبُّ اللَّهِ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوٌّ بِغَيْرِ عِلْمِ سورہ عنام آیت نمبر 109 ریسپیکٹڈ مومنین و مومنات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہ رمضان القریم اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹے ہم سے چند لحظے کا مہمان ہے شاید ایک دن یا پھر دو دن یہ تو چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب بعض لوگوں کا فون آنا اب سے شروع ہوگ چکا ہے کہ مولانا صاحب عید کب بنا رہے ہیں عید کب کر رہے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ عید کرانا یا عید بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے یہ تو خدا حد مطال کے ہاتھ میں ہے اور ہمیشہ یہاں عید کے موقع پر یہی جھگڑا چل جاتا ہے یہی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ چاند آج یہی ہو گیا آج نکلا ہے نہیں نکلا ہے پیدا ہوا ہے فلاں ہوا ہے ڈمکاں ہوا ہے اور پھر آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ انگلی اٹھائی جاتی ہے علماء پہ اور مراجع ازام پہ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہے چلوں کہ یہ چاند کا مسئلہ مسئلہ تقلیدی ہے ہی نہیں یعنی اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خود چاند کو اگر دیکھ لیں یا پھر کوئی بھی دو عادل شخص آپ کو گواہی دے دیں تو آپ عید کر لیجی اب مجتحد بھی آپ کی شہادات جو ہے اس کا محتاج ہوتا ہے مثلا آفس والے اس میں بچارے مجتحد کا کوئی قصور نہیں ہے آپ کے عید کرانے میں یا نہ کرانے وہ لوگ تو ہماری اخبار پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کیا کہتے ہیں مثلا ہم فرانس میں بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے کہ فرانس میں ہم لوگوں نے فار ایگزمپل دس آدمیوں نے چاند دیکھ لیا تو پھر اس سے وہ آگے اس شہادت کو لکھیں گے دینے والا کون ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے پھر اس کے باوجود کچھ ہوتا ہے یعنی یہ مسئلہ پہلی بات تقلیدی ہے ہی نہیں اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو آپ پیت کر لیجئے اگر آپ کو دو عادل شخص اس کی گواہی دے دیں آپ تربیت کر لیجئے گا یہ مسئلہ اس کو اتنا اختلافی بنانے کی ویسے ضرورت ہے نہیں جتنا لوگ خام خام میں اس کو اختلافی بنا لیتے ہیں بہرال آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ بہانہ چاہیے کسی کو کچھ نہ کچھ کہنے کا چاند ہو یا سورج ہو رات ہو یا دن ہو نماز ہو یا قضاء ہو ادا ہو یا قضاء جو بھی ہوگا ہم لوگوں کو ایک بہانہ چاہیے کچھ خاص لوگوں پہ انگلی اٹھانے کا چاند نہیں بھی ہوگا تو بھی سارا سال مشتہدین پہ انگلی دوڑتی ہے علماء پہ انگلی دوڑتی ہے خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو کل ہم عرض کر رہے تھے کہ مؤمنین یعنی مؤمن کے مؤمن پر کیا حقوق ہے ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن بھائی پہ کیا حق ہے اور کتنا اس کا حدود عربہ ہے تو ہم نے اس میں معصومین علیہ السلام کی روایات کو بیان کیا اور دیکھا کہ بہت ہی بڑے حقوق ہیں مؤمن کے مؤمن کے اوپر ہم سارے تو شاید ادا نہ کر سکیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب معصوم کا فرمان ہم پڑھیں قرآن کی آیت ہم پڑھیں سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک قدم کم از کم آگے بڑھیں اگر پورا قدم نہیں بڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے قدم کو اٹھائیں تو ضرور ایک آغاز تو کریں نیت تو کر لیں پھر آگے دیکھئے خداوند متعلق کیسے مدد کرتا ہے تو مومن کو گالی دینا کیسا ہے جو ہمارے ہاں ایک روٹین بن چکی ہے کلمہ نیچے اپنے کمیٹس میں بھی پڑھ رہا تھا بعض ہمارے بھائی لکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ تو یہاں روٹین ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ سب کچھ روٹین بن چکا ہے یہاں کا لیکن ان غلط روٹینوں کو ان غلط رسم و رواج کو توڑنا پڑے گا اور یہ کب ٹوٹیں گے کہ جب ہم کلمہ حق بلند کرنا شروع کر دیں گے آپ ایک بار شروع تو کیجئے آغاز تو کیجئے فرق اس میں پڑھے گا یہ نہیں ہے کہ آپ پورے قوم اس ادر جائے یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ہی اس طرف لگ جائیں نہیں رہیں گے ایسے لوگ بھی رہیں گے بارحال اچھے اور برے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں یادہ آپ کلمہ حق بیان کرنا شروع کیجئے آپ اپنے نفس پہ لاغو کرنا شروع کر دیجئے تو مؤمن کی توہین کرنا مطلقاً حرام ہے جان بوجھ کر مؤمن کی توہین کرنا مطلقاً حرام ہے خواہ وہ گالیوں کی صورت میں ہو یا لعنت یا تعمت لگانے یا کسی اور صورت میں ہو روایات میں ہے کہ مؤمن کی توہین کرنے والا خدا رسول اور عائمہ کی توہین کرنے والے کے مساوی ہو جاتا ہے اس کے برابر ہیں یعنی توہین مؤمن اور کچھ لوگوں کا تو شعار ہی یہ ہے حقیقت مانیے کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے وہ نماز واجب جماعت کے ساتھ پڑھنے ہی اس لیے جائیں گے تا کہ وہاں پہ غیبت کر سکے تا کہ وہاں لوگوں پہ تعمت کر سکے اور کچھ لوگ نماز جمعہ پڑھنے صرف اور صرف اس لیے جائیں گے کہ بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح ذرا خوشبو تو لیں کیا چل رہی ہے بازار میں اور کچھ لوگ تو صبح اٹھتے ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ فون اٹھائیں گے اور بس دیا اور اگلے کی بھی روزے کی ستیہ ناس مارے اگلے کی تلاوت کی ستیہ ناس مارے اور لوگوں کی غیبت اور تحمدیں شروع کر دیں توہین شروع کر دیں کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ یار فون اٹھائیں صبح اور دوسرے مؤمن کو فون کریں اور اس کو تیسرے مؤمن کی خصوصیات بیان کریں کہ اس نے یہ اچھا کام کیا تاکہ ہم بھی کریں اس نے یہ اچھا کام کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے یہ نہیں ہوتا ہمارے ہم برائی کو ہم لے لیتے ہیں سامنے اچھائی نہ ہم بیان کر سکتے ہیں نہ ہم اچھائی سن سکتے ہیں نہ ہم پتہ نہیں ہمارے کانون نہ حق باتیں سن سن کے فضول لغویات سن سن کے ہمارے دلوں پہ کیا اثر ہو چکا ہے کہ بس برائی مؤمن کی سنے تو خوش ہو جاتے ہیں تو خدا رہا ہمیں احسان کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی برائی کو بیان کریں اور ہر وقت مؤمنین پہ تحمت لگائیں تو خدا ون متعال قرآن تریم میں سورہ انام آیت نمبر 109 میں 109 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُسَبُّوْا وَلَا تُسُبُّوْا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یعنی مشرقین کے خود ساختہ معبودوں کو گالیاں نہ دو نہیں تو وہ نادہ نستگی میں تمہارے خدا کو گالی دیں گے یعنی پروردگارِ عالم تو قرآن میں یہاں تک منع کر رہا ہے کہ تم مشرقین کے خدا خود ساختہ معبودوں کو ان کے خداوں کو بھی گالی نہ دو کہ وہ تمہارے مقابلے میں آکے تمہاری ناراضگی میں آکے کہیں تمہارے حق کے خدا کو گالی دے دیں جنگ سفین ہمارے سامنے ہے جنگ سفین کے دوران معاویہ النبی سفیان اور ان کے ساتھیوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب الشتم کا سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے پیروکاروں کو اس بات کا شدید دکھ ہوا تو انہوں نے جواب میں معاویہ اور اس کے خاندان پر سب الشتم شروع کر دیا جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو اس حرکت کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ اس کی بجائے تمہیں محکم دلائل سے انہیں لا جواب کرنا چاہیے اور خبردار گالیاں دینے والے مت بنو علی فرما رہے ہیں خبردار گالیاں دینے والے مت بنو معاویہ اور اس کے پیروکاروں پیروکار بھی گالیاں دے اور علی کے ماننے والے بھی گالیاں دے تو پھر معاویہ اور علی کی تربیت میں فرق کیا ہوگا یعنی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس سبو شتم کو رکوایا اور واضح کیا کہ مکتب اہل بیت میں اور مکتب فلا فلا میں فرق ہے اگر ایک آدمی وہ معاویہ ابن فیان کا پیروکار ہے وہ بھی گالی بک رہا ہے اور ایک آدمی یہ دعویہ کر رہا ہے کہ وہ علی کو مانتا ہے علی کو چاہتا ہے حسنین کا ماننے والا ہے حسین کا ماتمداران ہے محب اہل بیت مصطفیٰ ہے اور وہ بھی گالی دے رہا ہے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا کوئی فرق نہیں ہے لذا گالی بکنے والا مؤمن نہیں ہوتا لوگوں کو گالیاں دینا لوگوں کا فیصلہ کرنا حلال زیادہ ہے نعوذ باللہ یا حرام زیادہ یا کیا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور ہمیں اس کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے ہمیں کسی کا دل دکھانے کا کوئی حق ہمارے پاس نہیں ہے پروردگار عالم اس کو ناپسند کرتا ہے اور آپ تو علی والے ہیں آپ تو علی کے ماننے والے ہیں آپ تو عبادت گزار مولا کے ماننے والے ہیں پھر اس کے باوجود اگر آپ گالی دیتے ہیں اور سامنے اکثر اور بیشتر اس آدمی کو گالی دی جاری ہوتی ہے کہ جو آدمی بلکل سریعاً اور واضعاً علی و علی اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے ہمیں گالی بکنے کا کوئی حق نہیں قرآن نے دیا ہمارے مولا نے نہیں دیا ہمارے رسول خدا نے نہیں دیا کسی کو گالی دینے کا حق ہمیں نہیں ہے ہاں اگر ہمارے پاس مدلل دلائل ہیں تو ہم علم سے بات کریں ہم اس کے خلاف حدیث کو لے آئیں آیت کو لے آئیں روایت کو لے آئیں پھر بیان کریں پھر مزا آئے گا یہ تو جاہلوں کا شیوہ ہے گالی بکنا یہ تو جاہل جاہل مطلق لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو گالی دے کے اپنے آپ سے دور کرنا گالی دینے سے کیا ہوگا اس سے اختلاف حل ہو جائے گا کیا نہیں گالی بکنے سے کبھی بھی اختلاف حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے پھر مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو گالیاں دینا گناہ ہیں اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے اور غیبت کے ذریعے اس کا گوشت کھانا خدا کی نافرمانی ہے پھر کتنا بڑا جرم کر رہے گا معصوم منع فرما رہے ہیں سباب المؤمن فسوق وقتالہ قفر یعنی مومن کو گالی دینا منع کیا ہے خدا والمتعال اور یہاں تو لوگوں کو شرم و حیات انہوں نے اتار کے جیسے رکھ دی ہے کس کو گالی بکی جاتی ہے ہر نیک آدمی کو یہ گالی دینا چاہتے ہیں کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگ یہ حضرت گالی نہیں دینی چاہیے چونکہ ہمارے معصوم سے ہم دور ہو جاتے ہیں یعنی ہمارے عامال جو ہیں وہ ہر جمعے کو جب امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک یا آپ کے ایڑی چوٹی سے لے کے ایڑی تک ہمارے سارے کے سارے عامال ہمارے مولا کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور جب میرے مولا کے سامنے یہ عامال پیش ہوں گے کہ ایک آدمی کہلواتا بھی ہمارا شیعہ ہے اور پھر وہ گالیاں بھی ہمارے شیعہ کو ہی بکتا ہے یا کسی کو بھی دیتا ہے کسی مسلمان بھائی کو بھی دیتا ہے قرآن میں منع کیا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس بات کو سن کے ہماری اس عمل کو دیکھ کر کتنا روتے ہوں گے کتنا گریہ کرتے ہوں گے اور کتنا ہم سے ناراض ہوتے ہوں گے میرے مولا ہم کو معاف کر دے یعنی ہمیں گالی بکنے کا کوئی حق نہیں ہے مومن کا کام نہیں ہے گالی دینا حلی کے مکتب کی تربیت نہیں ہے کسی کو گالی بکنا صادق آل محمد کے مکتب کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر تہمتیں لگانا اور وہ بھی جھوٹھی اور مومن کو پست اور رسوا کرنے کے رستے ڈھوننا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو گالیاں دینا ہلاکت اور بدبختی کا پیش خیمہ ہے وسائل الشیعہ میں خبردار لوگوں کو گالیاں نہ دو رسول خدا فرماتے ہیں خبردار لوگوں کو گالیاں نہ دو اس سے دشمنی جنم لیتی ہے یعنی گالی دینے سے کیا ہوگا دشمنی ہو جائے گی اور میں اپنے کچھ اچھے اور دیندار اور محبان دین محمد و اہل بیت محمد دوستوں سے آج اس امامی شاہ نجف پیرس فرانس کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور دیگر بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ خدارہ جو علماء دوست لوگ ہیں جو مذہب حقہ مذہب محمد و اہل بیت محمد کا درد اور تکلیف اپنے دل میں رکھتے ہیں جو خدا رسول قرآن اور آئمہ تاہرین کو دوست رکھتے ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر کچھ جاہل اور کچھ فاسق و فاجر لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹی وی اوپر بیٹھ کے آپ کو گالی دیتے ہیں علماء کو گالی دیتے ہیں یا آپ کے مذہب حقہ کو ہی گالی دیتے ہیں تو خدارہ آپ بدلے میں گالی مت دیجئے آپ ان کے ساتھ اگر ڈیفنڈ کر سکتے ہیں تو علمی رستے سے کیجئے اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ترک کر دیجئے اگر آپ اس کی گالی کا جواب آیت میں دے سکتے ہیں تو دیجئے اگر آپ اس کی گالی کا جواب حدیث رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے سکتے ہیں تو دیجئے اگر آپ اس منافق اور مشرق شخص کی گالی کا جواب جو گالی دے رہا ہے ظاہر ہے وہ پھر کون سے اسلام بنے جاتا ہے جو آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے مذہب حقہ کو گالی دے رہا ہے علماء کو گالی بک رہا ہے آئیم توہرین علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ رہا ہے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے خود ہی اس کو لار آپ اگر اس کو حدیث قرآن اور آئمہ کے فرمان سے جواب دینا چاہتے تو بے شک دیجئے لیکن گالی کے بدلے میں گالی مت دیجئے نہیں تو اس سے بڑے مجرم آپ خود بن جائیں گے اس سے بڑا جرم ہم خود کر بیٹھیں گے لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے امام کو اپنے سے ناراض نہیں کرنا ہے ہمیں خود تکلیف ہو ہم سہ لیں گے لیکن ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کو یہ تکلیف دینا قطن پسند نہیں کریں گے ساتھوے امام امام موسیٰ قائزم علیہ السلام نے فرمایا جس نے گالی کی ابتدا کی وہ بڑا ظالم ہے یعنی جس نے پہلے گالی دی ہے وہ بڑا ظالم ہے اس کی گالیوں اور جواب میں ملنے والی گالیوں کا گناہ اس کے ذمہ ہے جب تک وہ مظلوم سے معافی نہ مانگ لے یعنی معصوم فرما رہے ہیں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی کو گالی مت دو اگر کوئی تمہیں ناحق گالیاں دے تو تم اس سے تو تم اسے اس کے اس عیب کی گالی بھی نہ دو جسے تم جانتے ہو اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کی طرف سے تمہیں عجر ملے گا اور گالی دینے والے پر گالیوں کا بوجھ ہوگا یعنی اگر وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں آپ کو اس کے عیب معلوم بھی ہے تب بھی آپ اس کو گالی مت دیجئے یہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے یہ حدیث ہے بعض لوگ کو اچھی نہیں لگے گی یہ آیات ہیں بعض لوگ کو اچھی نہیں لگیں گی امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے وہی بات کرو جسے تم اپنے لئے سننا پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو لعنت کرنے والے اور مؤمنین پر تحمت لگانے والے سخت ناپسند ہیں معصوم کا فرمان ہے ٹائم بھی ہمارا ہو گیا یعنی معصوم فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے وہی بات کرو جو تم اپنے لئے سننا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو لعنت کرنے والے مؤمنین پر تحمت لگانے والے سخت ناپسند ہیں اور کچھ لوگوں کا تو آج کل تک یا کلامی یہ ہے بات ہوئی نہیں آپ نے ان کی بات بس نہیں مانی ذاتی بات بھی نہیں لعنت کرو جی یہ تے کوئی مشرک جی اللہ لعنت کرو جی یہ تے مکسر جی اللہ لعنت کرو یہ تے فلان جی ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا اگر آپ کے باس دلیل ہے تو آئیں بیٹھ جائیں قرآن لے آئیں حدیث لے آئیں اور اسے بات کر لیں قرآن حدیث سب سے بڑا مسئلے کا حل ہے معصومین علیہ السلام کی صیرت ہمارے پاس موجود امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی دو آدمی ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو وہ بلندی سے پستی میں گر جاتے ہیں یعنی گالی مت دو آج کے درس ہمارے رمضان کے اختتامی دروس ہیں یہی دعا کرتے ہیں پروردگار آج خصوصا ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو ایک مرض پھائی جاتی ہے گالی دینے کی لانت کرنے کی لوگوں کے اوپر خدا ہے اس عادت کو اس بری عادت کو ہم سے دور فرما یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاہوں کو معاف فرما ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں ہماری زبان سے تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما یا اللہ آج جو ایک بہت ہی غمناک اور بہت ہی بڑا واقعہ پاکستان میں پیش آیا پیا یہ ایک ہی جو فلائٹ کرش ہوگی خدا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد ان مرہومین مرہومات پہ اپنا رحم فرما اور ان کے لوحکین کو صبر جمیل عطا فرما اور ایسے حادثات سے عالم اسلام کو تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے مرہومین و مرہومات کی بکشش فرما خدا ہے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم کو آپس میں اتحاد اتفاق اور محمد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں سچا صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سیرت محمد و اہل بیت محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ ہم سب کے مرہومین و مرہومات کی بکشش فرما امام یا شاہ نجف پیرس فرانس کے تمام ارخین اور جو بھی سامعین اس ویڈیو کو سن رہے ہیں اور یہ آباد میں سماعت کریں یا اللہ ان سب کے مرہومین و مرہومات کی بکشش فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقہ شفائی کامل و عجلہ اتا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما صاحب روزگاروں کے روزگار میں دن دگنی رات سگنی برقت اور ترقی اتا فرما یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دنیا میں محمد محمد و اہل بیت محمد موت کے بعد قبر میں اور یوم القیام شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ